ہاورڈ کے سائنس دانوں نے بڑھاپے کو رکھنے کے لیے انٹی ایجنگ دعاوں کے دزاج کی نقاب کشائی کی تاہاں کہ عمر بڑھنے کے عمل کو ریکارڈ وقت نہیں رکا جا سکے ہاورڈ کے محقق ڈیورس انکلیر نے اس حقیق جو کتبی جرید ایجنگ اور ویٹر کے جولائی کے شمارے میں شائع ہوئی کے نتائج کو ٹیوٹر پر شیئر کیا ہے ہاورڈ میڈیکل سکول کے سائنسٹ کے ایک ٹیم نے دعاوں کا ایک مجموعہ کی نشاندھی کی ہے جو ایک ہفتے کے اندر عمر بڑھنے کے عمل کو ریورس کر سکتی ہے یہ مطالعہ چونوں پر کیا گیا تھا اور اس میں تین مختلف عدویات شامل ہیں نمبر ون گروت خارمون، میٹا فارمن اور ایک ایسی دعا جو انزائم اے ایم پی کے کوئی چالو کرتی ہے نتائج کے علاج کے نتیجے میں امبر سیدھا ازلات، چگر کے آبافتوں دیگر ازا کی بہالی ہوئی ہے دویار پوشٹ کی رپورٹ کے مطابق چھائیوں ہونے والے نتائج نے بڑاپے کے شعبے میں ایک ایم پیش رافتہ روشنی ڈالی ہے ٹیورسن کے ہارورڈ میڈیکل سکول میں جینیٹیکس کے ایک پروفیسر ہیں انہوں نے اپنی تیم کے ساتھ مل کر ایک ایسا کیمیکل کوکٹیل تیار کیا ہے جس میں پانچ سے سات ایجنٹ شامل ہیں جو مختلف چسوانی اور ذہنی حوالس کے علاج کے لیے پیترین مانا جاتا ہے تین سالوں پر محید چونوں اور بندروں پر وسیع تحقیق کے ذریعے انہوں نے کامیابی سے ایسے مالکولز کی نشاندہ ہی کر لی ہے جو سیلیلر بڑھاپے کو ریورس کر سکتے ہیں اور انسانی خلیوں کو زندہ کر سکتے ہیں یہ درہیافت انسانوں میں بڑتی عمر کے اثرات کو کمپیٹ کرنے کے لیے اور دوبارہ جوان ہونے کے امکر نہ پیش کرتی ہے سینکلیر نے بتایا کہ جو کاکٹیل اس نے کی ٹیم نے بنایا ہے وہ اپنی وہ ان سی سی اور جینیو وسی ٹرانسکرپٹ کرو فائلز کو بحال کرتے ہیں اور ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں ٹرانسکرپٹومک عمر کو ریورس کرتے ہیں سینکلیر نے مزید لکھائے کہ برین ٹیشوز، آپٹیکل نروز، گردے اور پٹھوں کے مطالعے نے امید افزاد نتائج دکھائے ہیں جس میں چوئے میں بسارت میں بہتری عمر میں اضافہ ہوا ہے اور حال ہی میں اس سالے پر ان میں بندروں کی بسارت میں بھی بہتری آئی ہے دیویس انکلیر نے حال ہی میں انڈیا میں انڈیا ٹوڈے میں عمر اور بیماری کے ریورس ہو جانے پر اپنی ایم تحقیق کے بارے میں بات کی انڈیا ٹوڈے میں اپنی گفتو کے دوران سے لکھر انہیں عمر بڑھنے کے عمل کو کنٹرول کرنے والے حیاتیاتی سوچز کی شناخت کی ہے انہوں نے وضاعت کی کہ ان سوچز کو جوڑ کر عمر بڑھنے کے اثرات کو ختم کرنا اور عمر کو بڑھانا بھی ممکن ہے